بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سرچ میں ایڈ در ایڈ کوکنگ ویڈ نادرہ لکھئے ڈائریکٹلی میرا چینل آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو تھمز اپ کیجئے مونکی دال کی لڈو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ آدھا کلو مونکی دال لی ہے اور اچھا اس کو ہمیں واش نہیں کرنا ہوتا مونکی دال لے کے ہم مل مل کے کپڑے پہ اس کو بچھاتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کے اوپر کپڑے کو ہم رب کرتے ہیں اس سے جو اس کی ایکسٹر سٹارچ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اچھے سے ساپ کرنے کے بعد ہم نے کڑھائی میں بلکل لو پلیم پہ اس کو روست کرنا ہے بلکل ہی دھیمی آج پہ ہم ہلکے ہلکے سے بہت سلولی اس کو روست کریں گے اتنی دیر ہم اسے روست کریں گے کہ یہ بلکل سنیرہ سا رنگت لے کر آئے اور خوبصورت سے اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے مجھے آج بھی بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہماری دادی ہماری دائی اور ہمارے والد صاحب اور میری جو بڑی کزنز اور میری بہنیں ہوتی تھیں وہ تمام لوگ بڑے احتمام سے اور پہلے کے وقت میں تو بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ مقدار میں یہ لڈو اگرہ بنا کے اور کئی لمبے عرصے کے لیے رکھے جاتے تھے تو بہت احتمام سے بنایا جاتے تھے انہیں کو دیکھیں یہ ریسپی میں نے بھی سیکھی اور ہم بھی بہت اچھی سی ریسپی ہم بھی تیار کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں باتوں باتوں میں بڑا پیارا سا جو ہے دال کا کلر سنہری سا آگیا ہے بس فلیم کو آف کریں گے اور اسے 20 منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دیں گے تاکہ یہ دال ہماری اچھے سے تھنڈی ہو جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو لائک ضرور کیا کیجئے دل ہماری اچھے سے تھنڈی ہو گئی اپ ہمیں کیا کرنا ہے ایک گرینڈنگ جگ لے لیں گے اور ہمیں اس کا پوڈر بنانے تھوڑی تھوڑی کر کے ہم دل ڈالیں گے اس کو اچھا سا پوڈر بنائیں گے چاپر میں ڈال کے بھی اس کو کر سکتے ہیں یہ گرینڈنگ جگ ہے تو اس میں آپ ڈال کے اور اس کو اچھے طریقہ سے کافی دیر چلا کے ہمیں اس کا پاڈر بنانے اور پائن پوڈر بنانے کے بعد پھر بھی آپ باریک والی چھنی لے کے اس میں چھانیں بلکل آٹے کی طرح اس کو باریک کرنا ہے وہی اس کا جو ہے اصل پوری ریسیپی کی جان ہے کیونکہ جتنا زیادہ یہ دال بھونے ہوئی ہے اس کا پوڈر بنے گا اتنا ہی مزے کہ ہمارے لڈو بنیں گے ذرا سے بھی دردری ہوگی تو ریزرٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا دیکھیں تین تین چار چار مرتبہ چھاننے کے بعد ہم نے دال کا بلکل پائن پوڈر بنا لیا ہے اور آپ یقین جانیے اس میں سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اب ہمیں اس میں فلیورز شامل کرنے ہی تو یہاں پہ میں نے آدھا کھانے کا چمچ باریک پوڈر لیا ہے ہری الائچی کا اور دیر سو گرام میں نے چینی لے کے یعنی کہ ایک پیالی آپ کاؤنٹ کر لیں وہ ہم نے لے لیا اور اس کا بھی باریک پوڈر بنایا یہاں پہ ہم نے باداموں کا بھی باریک پوڈر بنایا ہے ٹیسٹر کوڈنگ بادام لے کے اگر آپ چاہیں تو بلکل دردرا سا بھی کوڈ کے اس کو باداموں کو ڈال سکتے ہیں اور دیر سو 150 ml یعنی کہ ہم نے بناسپتی گھی لیا تھا اور اس کو ہم نے گرم کر لیا اور اس کو اس کے بعد ہم نے تھنڈا کیا یعنی کہ یہ نیم گرم جو ہے بناسپتی گھی ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں 150 ml ہم نے لیا ہے تھوڑا سا روک لیں گے دیکھیں گے اگر ضرورت ہوگی تو اس کو ہم ڈالیں گے یعنی ہم نے 150 ml کل ملا کے اس میں بناسپتی گھی کو نین گرم کر کے شامل کیا تھا نہ ہی بہت تھنڈا جائے گا اور نہ ہی بہت زیادہ تیز گرم جائے گا ان تمام چیزوں کو کیا کریں گے اب ہمیں اچھے سے میکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں ڈال کے ساتھ جب اچھے سے میکس ہوں گی تو اتنا پیارا اس کا فلیور نکل کے آئے گا اور آپ کا دل چاہے گا کہ بس ہم جلدی سے بنائیں اور چھٹ پٹ سے کھائیں یہاں دیکھیں سارا آئل میں نے اس میں ڈال دیا اور کتنا پیارا سا اس کا ٹیکسٹر بنا ہے اب ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا سا ہم یہ دال کا ٹیکسٹر لے رہیں گے ہاتھ میں اور اپنی پسند کے ہم لڈو بنا لیں گے چھوٹے چاہے چھوٹے بنا لیں بڑے چاہے بڑے بنا لیں جیسے دل چاہے اپنی پسند کی طریقے سے بنائیں اور کوشش کریں گے بلکل بھی کریک نہیں آنا چاہیے کیونکہ جتنے زیادہ بن کے اچھے سے اس موز سے بنیں گے اتنی خوبصورت بھی لگیں گے اور میں مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ان کو بنا کے نہ صرف خود کھائیے بلکہ آپ توفتن بھی آپ اپنے عزیز و اقارب میں اس کو بھیج سکتے ہیں مختلف ایوئنس مختلف مظائب میں مختلف سیلیبریشنز ہوتی رہتی ہیں تو آپ یہ بنا کے توفے کے طور پہ بھی آپ انہیں بھیج سکتے ہیں جب بھی آپ یہ ریسیپی ٹرائے کریں گے آپ کو بہت داد ملے گی تو دیکھیں کتنے سارے آدھا کلو مونگ ڈال سے ہم نے یہ لڈو بنائے ہیں چاندی کے وقت سے سجائیں دل چاہے تو پستہ بادام کی گارنش کر لیں جیسا آپ کا دل چاہے سجائیں اس ریسیپی کو ایز اٹھ 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 کیجئے گا آپ کو بہت مزی کی لگے گی اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جو میمبرز جو بین بھائی چینل پر نئے ہیں ہم سے ریکویسٹ ہے سیڈل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے کسی بھی قسم کی سویٹ ریسیپی رائس ریسیپی لینٹلز ڈال ریسیپی سبزیوں کی ریسیپی چاول کی ریسیپی میٹ مٹن گوشت کی ریسیپی چکن ریسیپیز کیلئے کوکنگ ویڈ نادرہ کو سرچ کیجئے اور بائی کوکنگ ویڈ نادرہ لکھئے بہت اچھی ریسیپیز آپ کو سیمپل این ایزی دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسی مزے مزے کی ریسیپیز لاتے رہیں گے بہت ساری دعایں آپ کے لیے ہم بھی بہت ساری دعاوں میں آپ کو یاد رکھیں گے پھر ملیں گے نئی ویڈیو نئی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ